اور الیکشن کمیشن نے قومی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے متعدد حلقوں میں حتمی نتائج روک لیے اینے پندرہ مان سہرہ کے نتیجے کے خلاف نواز شریف اور دیگر حلقوں کے امیدواروں کی درخواستوں کی سمات ہوئی اسی حوالے سے قمر المنبر کی رپورٹ دیکھئے نواز شریف سمیت دیگر انتخابی امیدواروں کی فارم پینتالیس اور فارم سنتالیس میں ووٹوں کے فرق کے خلاف درخواستیں الیکشن کمیشن کا تمام درخواستوں پر بڑا حکم قومی اسمبلی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کی چار چار نشستوں کے حتمی نتائج روک دیے اینے پندرہ مان سہرہ سے ازاد امیدوار گستاسب خان کی جیت کے خلاف قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی طرف سے کیپٹن ریٹائر سفتر کی درخواست پر سمات ہوئی وکیل درخواست گزار نے کہا کہ پریزائیڈنگ افسران نے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا تھا ہمیں ایک سو پچیس پولنگ سٹیشن کے فارم پنتالیس نہیں ملے فارم پنتالیس کے بغیر فارم سنتالیس جاری نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد حکم دیا کہ آرو ابھی اینے پندرہ کے حتمی نتائج جاری نہ کریں وفاقی دار الحکومت کے تینوں حلقوں کے آروز کو بھی حتمی نتائج کے نوٹفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا گیا اینے چھالیس سے جماعت اسلامی کے میا اسلم اور ازاد امیدوار آمیر مغل اینے سنتالیس سے ازاد امیدوار شعیب شاہین اور اینے ارتالیس سے علی بخاری کی درخواستوں پر متعلقہ آروز کو حکم جاری اسی طرح الیکشن کمیشن نے پی کے تہتر اناسی اسی اور پی کے بیاسی کے حتمی نتائج بھی روک دیے ہیں اب آپ کو بتائیں انتخابات میں کامیاب ہونے والے نو ازاد امیدوار لیگی کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں چار ایم این ایز اور پانچ ایم پی ایز نے مسلم اقنون کو جوائن کر لیا اور اس کا بازابتہ اعلان بھی کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں راجہ خورم شہزاد بیریسٹر اقیل مسلم اقنون کا حصہ بن چکے ہیں سردار شمشیر مزاری میہ خان بھگٹی بھی مسلم اقنون سے جاملے ہیں اس کے علاوہ قومی سملی کے چار پنجاب سملی کے چہر اقین ہیں جس نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے دس ازاد امیدواروں نے نون لیگ میں جانے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے این اے چوون سے بیریسٹر اقیل ملک نون لیگ کا حصہ بنے ہیں جبکہ قومی سملی کے حلقہ این اے ارتالیس سے راجہ خورم شہزاد نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے چار ایم این ایز اور پانچ ایم پی ایز نے مسلم اقنون کو جوائن کر لیا اور اس کا بازابتہ اعلان بھی کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں راجہ خورم شہزاد بیریسٹر اقیل مسلم اقنون کا حصہ بن چکے ہیں سردار شمشیر مزاری میہ خان بھکٹی بھی مسلم اقنون سے جاملے ہیں اس کے علاوہ قومی سملی کے چار پنجاب سملی کے چہر اقین ہیں جس نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے دس ازاد امیدواروں نے نون لیگ میں جانے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے این اے چوون سے بیریسٹر اقیل ملک نون لیگ کا حصہ بنے ہیں جبکہ ایک قومی سملی کے حلقہ این اے ارتالیس سے راجہ خورم شہزاد نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے چار ایم این ایز اور پانچ ایم پی ایز نے مسلم اقنون کو جوائن کر لیا اور اس کا بازابتہ اعلان بھی کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں راجہ خورم شہزاد بیریسٹر اقیل مسلم اقنون کا حصہ بن چکے ہیں سردار شمشیر مزاری میاں خان بھکٹی بھی مسلم اقنون سے جاملے ہیں اس کے علاوہ قومی سملی کے چار پنجاب سملی کے چہر اقین ہیں جس نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے ازاد امیدواروں کی سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے دس ازاد امیدواروں نے نون لیگ میں جانے کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے این اے چوون سے بیریسٹر اقیل ملک نون لیگ کا حصہ بنے ہیں جبکہ قومی سملی کے حلقہ این اے ارتالی سے راجہ خورم شہزاد نے مسلم اقنون کو جوائن کیا ہے